سبیرز آج جو ہے لاسٹ چپٹر نائیت کلاس کی بیالوجی کا نائن چپٹر ہے ٹرانسپورٹ کے نام سے بورڈ میں اس میں سے شورٹ کویسن لانگ کسٹر مست آتا ہے میں لاسٹ ویڈیو پہ بتا جکا ہوں اس چپٹر میں سے ورائیٹی آف کسٹن بوچھے گئی ہر بار ڈیفرن طرح کے گوشن بوچھے گئی ہیں تو اس لیے میکسمن جو ورائیٹی جو زیادہ رپیٹ ہوئی میں نے سی وہ پلیکٹ کی ہے جس لیے شاید کچھ بچوں کو یہ چپٹر دیکھنے میں لیندھی لگے گا لیکن ایکچولی چپٹر لیندھی بھی اور مشکل بھی اور آخر پر پڑھا آجاتے لئے کافی مشکلات آتا تھا یہ اس میں لیکن پھر بھی یہ چند سوال آتا ہے بیس کے قریب شورٹ کوئیسن اور تقریباً چھے سے سات لونگ کوئیسن تو اگر آپ اسے چار سے پانچ کوئیسن کے فاغ میں سے ڈیلی کریں تو دین فائیف ڈیز آپ کے شورٹ اور دین ٹری ٹو فور ڈیز آپ کے لوگ کوئر ہو جائیں گے مطلب دین ٹین ڈیز آپ یہ چپٹر یاد کر سکتے ہیں سب سے پہلا شورٹ ہے رائیٹ فنکشنز آف روڈ اور روڈ ہیرز ان پلانٹ پودوں کے اندر روڈ کا یا روڈ ہیر کا کیا کام ہے کیا فنکشن ہے ایک شورٹ کوئیسن ہے اہم ہے سیکنڈ ہے جی ڈیز ٹرانسپیرشن آئیٹ ایٹس موڈ کافی زیادہ ہے امکشن ہے فرس کی رسمتی یہ ٹرانسپیرشن کیا ہوتی ہے اس کے موڈ جو بلانٹ کے اندر ہے کافی بار بورڈ میں پوچھا گیا ہے ٹھرڈ ہی رائیٹ روڈ اور پوٹاشیا مائن اوپننگ ان کلوزنگ او سٹو میٹا پوٹاشیا مائن کا سٹو میٹا کی اوپن کلوزنگ میں کیا کردار ہے کئی بار شورٹ میں اور ڈیفرنٹ بورڈ کے بورڈ سکنے کو بطور لانگ کوشن بھی پوچھا جا چکا ہوا ہے ٹرانسپیرشن ٹرانسپیرشن کی جو اہمیت ہے یہ زیادہ ریپیٹ ہوئی ہے لیکن کبھی کوئرس کی حامز بھی آجتا ہے لیکن آپ زیادہ سیگنیفیکنس کو اچھے سے یاد کر لیں ٹرانسپیرشن پول گیو ایٹس ریزن یا وٹیز کوہی انٹینشن تھیوری اس قیشن کا انصر آپ کو جہاں ٹرانسپورٹ و وارٹر ان پلانٹ کے ادھر سے ملے گا یہ اکثر بچہ سیگنیفیکنس میں سے اس کی ڈیفنیشن لکھ کیا تھے جو کہ ان کپلیٹر رونگ ہے تو آپ نے جہاں ٹرانسپیرشن پول کی ٹرانسپورٹ و وارٹر میں سے یاد کرنی ہے اور اس کے علاوہ اس کی جو تین پوائنٹ ہیں ریزنز وہ بتانی ہے اور کبھی کبھار اسی قیشن میں مزید دو اوپر لائن ایڈ کریں گے تو یہ ٹرانسپیرشن پول کے ساتھ سکو ہے یہ انٹیشن تھیوری بھی کہلائے گی سیکس ہے جی دیفرنشیٹ بیٹوین سورس ان سنگ بہت زیادہ ہے مطلب اب تک جو آپ کے سامنے سیکس قیشن آپ کو شورل میں سب سے زیادہ ہے جو یہ سیکس والا جی دیفرنشیٹ بیٹوین سورس ان سنگ دیفنیشن اور اگزامپل پوڑا پیراغراف اور لاسمن کے جو کومن اگزامپل ہے روڈ بیٹ کے نام سے اس کو آپ نے درور ایکسپین کرنا ہے سیمت ہے بلڈ رائٹیٹس کمپوزیشن بلڈ کیا ہے اور اس کی جو کمپوزیشن کتنے پرسنٹ کیا چیز ہے کتنے پرسنٹ کیا ہے کتنا ایوریج ویٹ میں یہ ہوتا ہے کتنے لیٹرے پائے جاتا ہے یہ ایک اہم چوٹ کسٹن ہے ایٹ چوٹ ہے اسی کے ساتھ لکھا ہو بہت ساؤ پلازمہ سپریٹیٹ فرم بلڈ بلڈ سے پلازمہ کیسے سپریٹ کیا جاتا ہے یہ ایک چھوٹا سا ہے لیکن کوشش کریں سورتی ڈائیگرام بنا کے تھوڑا الیابیرٹ کر جائے گا باقی چھوٹا سا اس کانسر وہ سارے یہ آپ نے لکھنا ہے دن نائن ایڈائیٹ فنکشن آر بی سیز اینڈ ڈیو بی سیز ریڈ بلڈ سے ایڈیترو سائٹ اور وائٹ بلڈ سے لیوکو سائٹ ہماری بلڈ کے نے کیا کام کیا فنکشن سپریٹس پرفارم کر رہے ہیں بورڈ میں کئی بار شوٹ کوشن کے طور پر آ چکا ہوا ہے ڈیفرنٹ بورڈ کے لہور بورڈ میں بھی آ جائے گئے لیکن آپ اس کو اچھے سے یاد کر لیں جہاں پہ بلڈ سے ختم ہوتے وہاں پہ ایک یلو کلر کا بڑا سا بوکس ہوگا جس ہم رائز کر رہے ہیں اس میں سے آپ نے ہیلپ لے سکنا ہی نیکس چھوٹا جی وٹیس بس بیلڈ لٹس کے لیچے بوکس ہوگا پس بنیارا بورڈ میں کئی بار شوٹ میں آ چکا ہوا ہے کمپلیٹ ہی مینشن کرنا آپ نے الیون وٹیس آر ایچ بلڈ گروپ سسٹم یا فیکٹر اور ایک و دسکورڈ اٹ آر ایچ فیکٹر آر ایچ بلڈ گروپ سسٹم سے کیا مراد ہے اور اس کو کس نے دریافت کیا تھا ڈیٹ یہ باتیں اس کے اندر آپ نے ضرور مینچن کرنی ہے ٹویلتھ ہے جی وچ پرسنز آر یونیورسل ڈانر اینڈ ریسیپینٹ یونیورسل ڈانر کیس بلڈ کو کہا جاتا ہے یونیورسل ریسیپینٹ کیس بلڈ کو کہا جاتا ہے اے بی پوزیٹیو اور نیگٹیو کے بارے میں آپ نے ایک ایک دو دو لائنوں میں بتا دینا کچھ تھوڑی سی ریزن بھی اگر یہ کم از کم یہ بتا دیں گے تب بھی ویلیڈ آنسر ہے تھرٹین ہے جی وٹیز پیرکارڈیوم اور پیرکارڈیال فلویڈ رائیڈ دیر فنکشن پیرکارڈیوم اور پیرکارڈیال فلویڈ کیا ہوتا ہے ہیمن ہارٹ کے سٹارٹ کے ڈیکشن میں مل جائے گا آپ کو اور اس کا جو فنکشن ہے یہ بھی بورڈ میں کئی بار پوچھا جا چکا ہوا ہے ٹویٹین ہے جی ڈیفرنشیٹ بیٹھین پولمنری اور سیسٹیمک سرکولیشن پولمنری اور سیسٹیمک سرکولیشن اب تک کا سب سے زیادہ جی سٹیپٹر کا موسٹ ایمپورٹنٹ قویشن ہے وہ یہی ہے اور جتنا اس کا وقت میں لکھا ہوا ہے دو دو تین تیلان کی ڈیفنیشن وہی آپ نے سارے کی ساری کمپلیٹ ہی یاد کرنی ہے ٹویٹین ہے جی وٹیز کارڈک سائیکل اور ہارڈ بیٹ کارڈک سائیکل کیا ہوتا ہے ہارڈ بیٹ کیا ہوتا ہے اس کے کتنے فیزیز ہیں اور ایک ٹوٹل ہارڈ بیٹ کو ایوریج لیکن سام میں کتنا ٹائم لگتا ہے ایوریج ہیمن ہارڈ بیٹ کتنی ہوتی ہے ایک منٹ میں یہ آپ نے ضرور اس کے اندر بتا دینا ہے سکسٹین ہے ڈیفنشیٹ بیٹھین سیسٹول اور ڈائیسٹول ایٹریان سیسٹول وینٹیوگر سیسٹول اور کارڈک ڈائیسٹول یہ تینوں ڈیفنشن لکھیں گے ان کی ڈیوریشن کتے کتے ٹائم میں یہ کمپلیٹ ہوتے ہیں یہ کمپلیٹ آنسر بنے گا سیونٹین ہے جی دیفرنشیٹ بیٹھین آرٹری اور وین آرٹری اور وین میں ہم نے ایٹلیس تین ڈیفرنس جو ہے وہ ویلیڈ لکھنے لائنز کی صورت میں زیادہ ویلیڈ مانے جاتے ہیں تو اسے آپ ان کو لائن میں لکھنے بہت اہم شورٹ کشن ہے یہ بھی ایک ایٹین ہے رائٹ رول آف کیپلریز کیپلریز کا کیا فنکشن ہوتا ہے ہماری بوڈی کے اندر یہ بطور شورٹ کشن ڈیفرنٹ بورڈ میں ریپیٹ ہو چکا ہوا ہے نائنٹین وٹیز انجائنا پیکٹوریز انجائنا پیکٹوریز میوکارڈ انفرکشن کے بعد ایک چھوٹے سے بوکس کے اندر کور کیا گیا کشن ہے بورڈ میں شورٹ میں پوچھا جا چکا ہوا ہے کہ انجائنا پیکٹوریز کا کیا مطلب ہے اور یہ کیا ہوتا ہے آرٹریو اور ایٹھیرو سیکلوروسیز میں کیا فرق ہے یہ بورڈ میں کئی بار شورٹ میں آیا ہوا ہے اور ایک آتھ بار لونگ قیشن میں بھی آیا ہوا ہے پلانگ، تھرومبس، ایمبولس وغیرہ لیکن یہ قیشن زیادہ پوچھا گیا جس نے میں نے اس کو الگ سے بنا دیا ہے سب سے پہلا جو سب سے زیادہ اہم قیشن اس پر سے پوچھا گیا ہے ڈیفائن ٹرانسپیریشن ایکسپلین فیکٹر افیکٹنگ ڈیٹ او ٹرانسپیریشن جو چار سے پانچ آپ کی بک کے اندر لائٹ ٹیمپریچر لیف سرفیز ایریا ایئر مومنٹ این ایئر ہیویڈیٹی یہ جو فیکٹر پوچھا گیا ہے چار سے پانچ بہت زیادہ ہے ڈیفرنٹ بورڈ میں آیا ہے تمام بورڈ کے حالے سے بہت اہمی دکھتا ہے سیکنڈ ایجی ورائیٹی نور ٹرانسپورٹ فوڈ پلانٹ پودوں کے اندر پرانسپورٹ فوڈ کیسے دیگرام بھی آپ نے سکیچ اوٹ کرنی ہے یہ بھی کہہم کسٹن ہے ایچ این ایویٹنگ آپ نے اس میں اچھے سے ایکسپلین کرنی ہے کیونکہ یہ سیکنڈ موسٹ ایمپورٹنٹ جیم کسٹن ہے تمام بورڈ کے اندر اس کی کافی اہمیت ہے تھرڈ آجی سیکوٹس میں ہی ہیں ڈیفائن بلڈ گروپ سسٹم آپ نے باکس میں آنا ہے подход انٹیم بلڈ گروپ سسٹم کیا ہے انٹیم کیا ہے اس کے بعد ایکسپلین ابیو بلڈ گروپ ستم شکل že اے بڑ ب گرو excited ین کا خوش� کر رہاں اگر آپ کوئی انفرین فیس کرتے ہیں تو وہاں سے ہلپ لے سکتے ہیں یا اگر آپ اس بوکس کو وہاں سے دیکھے درہ کرنا چاہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں پھر آجی ایکسپلین ڈیسورڈر سوف بلڈ بلڈ کے دو ڈیسورڈر آپ کی وقت میں لکھے ہوئے ہیں تیلسیمیا اور لوکیمیا دونوں ڈیسورڈر جو ہے بورڈ میں شورٹ اور لون کے حوالے سے بہت زیادہ بار ریپیٹ ہو چکے ہوئے ہیں فیفت انسان کے جو دل کے کام کرنے کا طریقہ اور اس کا جو سکیچ ہے ڈائیگرام ہے یہ بورڈ میں کئی بار جو ہے بطور لونکشن ہاں چکی ہوئی ہے لہور بورڈ کے نے خاصا نہیں پوچھا گیا لیکن ڈیفرنٹ بورڈ میں زیادہ پوچھا گیا اس لئے میں نے اوہرال اسے بھی ایک ویشن انکلوڈ کیا ہے دن نیکس ڈیجی دو آپ کے سامنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں رائٹ اے نورٹ اور مائے کارڈ انفرکشن کئی بار پوچھا گیا ہے ریسن بورڈ میں بھی لہور بورڈ میں ایک ٹائم ہی ایک ویشن آیا تھا دو ہزار بائس میں اور لاسٹ ایکسپلین بلڈ ویزل دیفرن بورڈ میں پوچھا گیا لہور بورڈ میں بھی آرٹری وین کیپلری کے بارے میں جو ہے ایک نورٹ پوچھا جاتا تھا تو یہاں پہ جتنے بھی آپ کے سامنے ٹوپک ہے جو سیکنڈ ٹوپک ہے ٹرانسپورٹ اور فورڈ اس میں ڈائیگرام بنے گی ٹرڈ میں ٹیبل بنے گا فیفت کے اندر ہیمن ہارٹ بنے گا اور سیمت کے اندر بلڈ ویزل کی ڈائیگرام ضرور بنے گی بہت زیادہ اہم کئیشن ہے اب یہاں پہ ایک چیز میں ہے وہ ایک لائن تو آپ کو داتا کہ ایکسپورٹ کی پریکٹس کرنی ہے وہ تو آپ جانتے ہیں لیکن ایک چیز ایکسپورٹ کر دوں یاد اکنا آپ نے پاکسین سٹیڈی کے اندر دیشنگوڈی ٹیلیریزم کی اوپر کئیشن اور جو آپ کا بائیلو جی ہے نائت میں صرف اس میں دینگوڈی کے اوپر ایک کئیشن جو ہے مطلب جو شورٹ کئیشن ہے اس کا جو پارٹ تری ہوگا شورٹ کئیشن کا اس کے اندر ایک دینگوڈی کے اوپر کئیشن لازمی ہوگا تو وہ آپ نے انگلیش کی بکیں سٹارٹ کے انٹرکشن سے یاد کرنے ہوتے ہیں تو میجرلی چھ ساتھ شورٹ کئیشن ہے لیکن تین جو زیادہ رپیٹ ہوئے ہیں اور تینوں بہت آسان سے چھوٹا تین کئیشن پوچھے جاتے ہیں وہ آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں پہلا رائٹ سیمٹم دینگوڈی فیور دینگوڈی فیور بخار کی جو علامات ہیں وہ سب کو پتہنے جی کوملی ویسے بھی احتیاط کرنے جیسے بیماری سے کافی جان لے اور خطرناک بیماری مانی جاتی ہے تو اس کے جو سیمٹم وہ آپ نے اچھے سے سارے جزنے آپ کے بکمیسی ورڈز ہیں نوزیا وامیٹنگ ایٹی سی یہ آپ نے اسکرین کر دینا ہے دین سیکنڈ ہے رائٹ پریونٹی میرز آف دینگوڈی فیور دینگوڈی فیور سے بچنے کے لیے کیا کہ احتیاطیں تضا بھی جو ہے وہ براتنی چاہیے جسے ہم دینگوڈی سے بچ سکتے ہیں پریونٹی میرز بھی کئی بار پوچھے آسکے آپ اندویجن لیول کی بھی لکھ سکتے ہیں کمیونٹی لیول کی بھی پبلک لیول کی بھی آپ لکھنا چاہیے تو لکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا سا اس کا لائف ساکل کی مدد سے آپ نے ایکسپلین کر دینا ہے یہ بھی ایک اہم جوڑ کرشن ہے تو امید ہے یہ جتنے بھی ویڈیوز آپ کے سامنے اپلوڈ کی ہیں یہ آپ کے لیے فیچر میں کافی ہلفل سابکس ہوتی رہیں گی اگر آپ پھر بھی کسی کنفیجن یا کسی ابحام کا شکار ہے کسی چیز میں پرابلم فیس کا جیدہ کمنٹ کر کے اس چیز کے بارے میں کلیر کر سکتے ہیں